السلام علیکم دوستو مجھے سخاوت سرگانہ کہتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں دوستو آج جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری ہریالی ہریالی میں اپنے گاؤں میں آگیا ہوں سامد بھائی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سخاوت بھائی جا رہے ہیں اور میں رات کو ہی پہنچا تھا اور آج جو ہے نا میرا وہ مشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا جو ہے نا میں اپنے چیلنج کی طرف پہنچ رہا ہوں سامد بھائی نے مجھے بولا تھا کہ جو ہے نا آپ کے پاس اگر کوئی بولی ڈاگ ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہم فڈا کرواتے ہیں ہم آج بھائی اور سامد بھائی دونوں کو چیلنج دے رہا ہوں میرے گاؤں میں ہمارے پاس جو بولی ڈاگ ہے نا ان کے ساتھ اگر آپ فڈا کروائیں گے اگر آپ جیت جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا انعام دوں گا سامد بھائی سے بھی ایک جو ہے نا بہت بڑا چیلنج رکھنے والے ہیں میچ فکس ہوگا پھڈا کروائیں گے سامد بھائی میرے پاس آئیں گے کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ڈاگ جو ہے نا بڑا وی آئی پی بڑا ڈاگ ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا انشاءاللہ دونوں کو چیلنج کرواتے ہیں میرے ساتھ جناب فیصل بھائی ہیں آج سلام علیکم فیصل بھائی کیا حال ہے خریہ سے بھائی آپ سنائیں یہ جناب ہمارے گاؤں کے جو دوست ہیں شروع میں جن کے ساتھ ہم مطلب کھیلتے ہیں اور گھومتے ہیں جو مطلب یار ہوتے ہیں لگوٹی یار وہ دوست ہیں اور ابھی ایک دو اور دوست ہیں ایک ہمارا دوست ہے جناب کاشف بھائی ان کی طرف بھی جانا ہے آج کاشف بھائی کا جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آج مبارک دینی ہے اور سب سے پہلے نا ہمارا جو مشن ہے ابھی رات ہونا لگی دیکھیں نا سورہ گروب ہو چکا ہے اور آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے پہلے نمبر والا بولی ڈاگ دکھاتے ہیں اس کے بعد ایک دو اور ڈاگ دکھانے ہیں جلدی جلدی فیصل بھائی ہم چلتے ہیں آپ نے مجھے کومنٹ بکس میں بھی یہ بھی بتانا ہے کہ کون سا ڈاگ جو ہے نا پھڑے کے لیے لے جائیں ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو تین چار ڈاگ دکھاؤں گا تو آپ نے مجھے سجیسٹ کرنا ہے کہ کون سا ڈاگ جو ہے نا پھڑے کے لیے بیسٹ ہے جی سب سے پہلے آپ کو ڈاگ دکھاتے ہیں یہ ہے جناب ہمارے پاس بولی ڈاگ نمبر ون اور اس کی آپ نے نسل بتانی ہے بولی ہے لیکن بولی کی کافی آگے بریڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈاگ چیک کریں جناب پہلے نمبر پر یہ آپ کو دکھا رہے ہیں چیک کریں فیصل بھئی اس کی عمر کتنی ہوگی یہ تقریباً دو سال کا ہے دو سال کا دو سال کا ٹھیک ہے ایک بولی ڈاگ دکھا دیا اس کی دو سال ایج ہے اور چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اگریسیو ہے اور اب بھی آپ کو میں قریب سے دکھا دیتا ہوں اور یہ نمبر ون اس کا بھی آپ نے بتا دینا اور یہ پہلے نمبر پڑھا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرے دو تین دکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے مجھے سجست کرنا یہ نمبر ون پر ہے اس کے بعد نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور ایسے ہی آپ نے مجھے بتانا کہ کون سا جو ہے ناگ اس کے ساتھ ان کا پھڑا کروانا اور اس کے بعد ایک اور بھی آگیا جناب یہ گری ہارڈ اسے کہتے ہیں اور یہ جہازی بھی کہتے ہیں ہم پنجابی زبان میں یہ بھی ہے جناب اور یہ جو ہے نا یہ جو احساس میں گھوم رہا تھا یہ ہے شکاری شکار وغیرہ کرواتے ہیں لو جی دوستو جہاں پر ہم نے پہنچتا تھا تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ گاؤں میں ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے 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 اتنا سفر ہوتا تو دور دور گھر ہوتے ہیں تو ابھی جو نا ہم اپنے گاؤں میں گھوم رہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ چیز ہے یہ دیکھیں جناب یہ بولی ڈاغ ہے چاچا اس کا نام وغیرہ کوئی نہیں رکھا وہ اس کا نام سمبا سمبا ہوئے فیصل بھائی نام چیک کرو اس کی ہائٹ جو ہے نا سکاوت بھائی ہاں جی وہ یہ چانتی سے چھتی ہے اس کی ہے اچھا بہت بڑی ہائٹ ہے یہ ابھی آپ کو دوستو دکھا رہتا ہوں یہ چیک کریں ہم قریب نہیں جا رہے کافی اگریسیو ہے اور انکل جو ہے نا وہ اس کو سنبھالتے ہیں کیونکہ ابھی ہم قریب نہیں جا رہے سمبا اس کا نام رکھا ہوا چیک کر لیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں دوستو آپ کو میں نے دکھا دیا قریب ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ اس کو میں ہم جو ہے نا اس کے قریب لگتے ہی نہیں ہم ملوے ڈاغ وغیرہ کو جو ہے نا چھیڑتے ہی نہیں ہم بھی فیصل بھائی بھی کافی ڈا رہے ہیں دوس کیوں جا رہے ہو یار اتنا بڑا ہے کافی ہائٹڈ ہے اور کافی بڑا بھولی ڈاغ ہے آپ کو میں ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں اور آپ نے پھر بتانا ہے کہ کون سا ڈاغ ٹھیک رہے گا یہ چیک کریں ابھی دوستو اس کو ہم باندھ رہے ہیں کیونکہ صرف جا سٹ آپ کو دکھانا تھا اور انشاءاللہ کال کے لاغ میں نا فول تپسیلی کس کے ساتھ کمپیٹیشن کریں کس کے ساتھ میز رکھیں یہ دیکھیں ابھی یہاں پر اس کی جگہ تو دیکھیں کہاں پر باندھتے ہیں یہ یہ دیکھیں گاؤں میں ایسا مال ہوتا ہے کھول ہے مال میں ایسا ہی باندھ دیتے ہیں اور آپ کو ساتھ میں گائے وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ گائے اور اسی طریقے سے اس کو بھی ساتھ میں باندھ دیا گیا یہ دیکھیں انکل کو تو کچھ نہیں کہہ رہا یہ دیکھ لیا اور اس کے بعد ایک اور دوگ آپ کو دکھانا ہے بلکل سیم ہے جیسے نا وہ ہماد بھائی کا جو بادشاہ دوگ ہے سیم اسی جیسا دوگ وہی کلر ہے اور سیم ہے بلکل وہ بھی آپ کو دکھانا ہے آخری ابھی ہم آپ کو تین دوگ دکھائیں گے چوتھا نہیں تین دوگ دکھائیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کون سا دوگ اچھا رہے گا لوگ جی دوستو اس کے بعد آپ فینلی آپ کو آخری دکھا رہے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ جناب ڈاگ چاہے کریں کافی اگریسیب ہو رہا یہ دیکھیں کافی اگریسیب ڈاگ یہ بہت آئیٹ میں ہے اور یہ نا ہمارے علاقے میں بہت نامی گرامی ڈاگ ہے ابھی یہ کافی میچ جیتے ہوئے تقریباً دس میچ ون کر چکا ہے آپ کو دوسرے نمبر پر ڈاگ دکھایا ہے جو پہلے نمبر پر دکھایا ہے وہ ابھی ایک دفعہ تھوڑی بہت اس کی فائٹ وغیرہ ہوئی لیکن زیادہ نہیں جو دوسرے نمبر پر دکھایا وہ بھی تقریباً دس سے بارہ دفعہ ون کر چکا ہے یہ نہیں کہ دس بارہ دفعہ میچ ہوئے ون کر چکا ہے اور یہ جو تیسری دفعہ دکھا رہا ہوں بھی نہیں ہے ان سے بھی ہائی کوالٹی ہیوی ڈاگ جن کی قیمت بیس بیس لاکھ پچیس پچیس تیس تیس لاکھ ہے وہ بھی آپ کو میں نے دکھانے میرا گاؤں میں کافی وی آئی پی ہائی کلاس ملہ بہت وی آئی پی بندے اور ساتھ میں انہوں نے ڈاگ بھی ایسے رکھے ہوئے جن کے انترہ ان کی جان ہے آپ کو ایک ایک دکھاؤں گا ابھی یہ ایک سوٹا سا بلاگ بنایا تین تین جانور رکھے ہوئے دودھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیا جن آپ ڈاگ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد نا انشاءاللہ کال والے ویلاگ میں آپ نے مجھے یہ بتا اس میں آپ نے کومنٹ کر کے یہ بتانا کہ جو ہے نا آپ کو کون سا ڈاگ پسندہ ہے یہ جو ڈاگ ہم نے تین دکھایا ہے یہ ٹھیک ہے اماد بھائی اور سامد بھائی سال فڈہ کروانے کے لئے یہ بیس رہی ہے نہیں آپ جو میری آڈینس جو مجھے پیار گرتے ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ایک ڈاگ کا آپ نے کومنٹ کر دینا کہ کون سا ڈاگ اچھا اگر یہ نہ بھی ٹھیک ہوں تو میں ایک اور بلاگ بناوں گا انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا میں نے آپ کو جو ہے نا آئی کوالٹی آئی پی نامی گرامی ڈاگ دکھایا ہے اور یہ اب بھی آپ نے کچھ سفر نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم اپنے گاؤں میں ہی گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سفر بھی کریں گے آپ کو ڈاگ بھی دکھائیں گے اور پھر ان پھٹے بھی دکھائیں گے اور کیونکہ ہم پول جو ہے نا فائٹ وغیرہ نہیں کرواتے ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی اگر آپ نے فول فائٹ ویسے ایک دو آپ نے کروائی تھی وہ آپ نے دیکھنی ہو تو اسٹرگرام پر آپ کو مل جائیں گی کیونکہ فول فائٹ جو ہے نا وہ یوٹیوب پر علاو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کرتے تو باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تین ڈاگ پسند رہے ہوں کہ آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون سا ڈاگ آپ کو اچھا لگا ہے ہمات بھائی کا جو بادشا ڈاگ ہے اور سمات بھائی کا جو روکی ڈاگ ہے اور ان دونوں کے لیے کون سا ڈاگ اچھا رہے گا تین ڈاگ میں نے آپ کو بتایا ہے تینوں میں سے کس کے ساتھ پٹا کروائیں کون سا اچھا ہے آپ نے کومنٹ بوکس میں بتانا ہے تو آج کا ویلوگ جو ہے نا یہاں پر انڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں گاؤں میں ہی ہوں تو آپ کو جو ہے نا میں شوق کرواتا رہوں گا دکھاتا رہوں گا ڈاگ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ابھی تین ڈاگ آپ کو دکھائیں اس کے بعد اور بھی کافی ڈاگ آپ کو دکھانے ہیں اور انشاءاللہ میں جو ہے نا اپنا زہو بھی بنانے لگا ہوں گاؤں میں سمجھ بھائی کی دعا سے اور سمجھ بھائی کی سپورٹ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے اپنا زہو بنانا ہے لیکن ہم نہ وہ کسی کو چھوڑ کر بنانے والوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو کامیاب کریں گے اور نہ وہ نکام ہوں گے نہ ہم نکام ہوں گے انشاءاللہ ہم چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے کافی دوست جو بھی آتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم جو ہے نیبانے والوں میں سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ جو جھنگ کے لوگ ہیں نا وہ کسی کے ساتھ دگا نہیں کرتے انشاءاللہ ہم وفا کرنے والے لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں تو آج کا ویلوگ یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کا ام نے کہا دینا لائک چینل کو کر لینا سسکرائب اپنا خیار رکھنا دعا میاں رکھنا اللہ حافظ